السلام علیکم مرمیشہ آفشل پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے محلت کے اپیسوڈ میں 46 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں دکھا کس طرح سے جو ہے امتاور وہ نویرہ کو منا کر دیتا ہے کہ تم جو ہے بس کے کمری میں نہیں جاؤں گی اور اس کو جو ہے اپنے کمری میں لے جاتا ہے لیکن دوسرے طرح سلمان جو ہے وہ کہتا ہے مہم کو کہ تمہارا بہت برا حال ہے اور تم مجھے پیسے دیتا ہے تاکہ میں بزرز کروں تمہارا پانچ کروں اور جو ہے ت سکروں میں بزرز دوں گا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ارپیہ بھی نہیں دوں گی اور مہم کے ساتھ بہت 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 بہتا ہے وہی پہ دوسری طرف صبح جب عمل کے دودھ کا ٹائم ہوتا ہے تو نویرہ کہتا ہے میں بنا دوں لیکن دعوت چل رہا ہے وہ سمنا کر دیتا ہے کہ میں خود بنا لوں گا وہی دوسری طرف جو کھانے کی ٹیبل پہ صبح جب تلک پوچھتی ہے اس سے کہ دعوت سے کہ تمہاری کمرے سے رونے کی آواز تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی بیٹی کو خود سنبھا سکتا ہوں صرف صرف کو کہتا ہے کہ تم نویرہ سے طلاق کروا کے ہم لوگ جو ہے آسانی سے اس کی شادی نہیں اور کروائیں گے اور بہت ہی پیسے کمالیں گے میں دوسری طرف جو دعوت ہے وہ نویرہ سے کہتا ہے کہ تمہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے مہم کی طرف کیوں سمجھتے ہو حالانکہ میں ویسی نہیں ہوں اور دوسری طرف جو ہے دعوت جو ہے اس کو لے جاتا ہے صبح آفیس میں اپنے آفیس کے ٹائم پر اپنے ساتھ اور جو ہے اس کو اپنے ساتھ آفیس دے جاتا ہے اور وہاں پر میرا جو ہے وہ بہت دکھی ہوتی ہے ہم یہاں نویرہ اپسوٹ میں لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو سلمان ہے وہ وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نہیں بتاؤں گی تمہیں میرا پون ہے اور میں تمہیں نہیں بتاؤں گی اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک بات تم نے ہاتھ اٹھایا ہے تم نے یاد ہے اور اگر دوسری بات تم نہیں بتاؤں گی تو تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی میں بھی ہوسپیٹل میں لے کے آتے ہیں عمل کی عمل کی طبیق جو ہے وہ اچانک سے خراب ہو جاتی ہے وہاں پہ تعلق بھی جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ عمل کو کیا ہوگا ہے دوسری طرف جو ہے تعلق فون کرتی ہے نویرہ کو تو نویرہ کہتی ہے کہ میں جو ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کروں گی جو کہ میرے ساتھ ہوا کیونکہ ہم مجھے سب کچھ پتا ہے طاحت جو ہے یہ بات سمجھ رہی ہے سن رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ماہم کی بہن ہوں لیکن میں اس کی طرح نہیں ہوں ہر کوئی مجھے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں ملاتا رہتا ہے میں دوسری طرف نویرہ جو ہے گھر چھوڑ کے جو ہے بجاتی ہے تو وہاں پہ جو تلت ہے وہ دعور کو کہتی ہے کہ تم چاہے اس کو لے آؤ کہ ہو سکتا ہے تم جب اس کو لے کر آؤ تو جو ہے وہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو پہلے کہہ رہی تھے کہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو یہاں سے بھیجو اور اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں لے کر ہوں تو وہ کہتی ہے کہ جب تک کوئی دوسری نانی نہیں مل جاتی تم جو ہے اس کو لے آؤ وہیں پہ اب اناولی اپسورٹ میں دیکھ رہا ہی ہے کہ کیا جو نویرہ ہے وہ گھر آ جائے گی واپس کیا اس کے ساتھ بھی ہوئی ہوگا اس کو دعور چھوڑ دیکھا اب اپنے جارکمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا